الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابکہ یا نور اللہ ناظرین اکرام دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ الحمدللہ آٹھوان پارہ سورہ اعراف آیت نمبر سکسٹی تھری تک ہم نے قرآن کی آیتیں ترجمہ تفسیر سن لیا ہے سرات الجنان جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی شائع کردہ مفتی محمد قاسم اتاری صاحب دامت برکاتم العالیہ کی لکھی ہوئی تفسیر کی کتاب ہے اس سے ترتیب وارہم پڑھ اور سن رہے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر سکسٹی فور سے اپنے درس کا ہم آج آغاز کریں گے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکذبوه فانجیناہ والذین معاہو فی الفلک واغرقنا الذین کذبو بآیاتنا انہم کانو قوما عمین آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان تو انہوں نے نح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے سب کو نجات دی اور ہماری آیتیں جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا بے شک وہ اندھے لوگ تھے ناظرین اکرام پچھلے درس کی اختتام پر ہم نے حضرت نو علیہ السلام اور آپ کی قوم کا کچھ مقالمہ وغیرہ سنا تھا نیکی کی دعوت جو حضرت نو علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک دی اس کو بھی ہم نے سنا تھا تو جب حضرت نو علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلایا حضرت نو علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی جو آپ ان تک پہنچا دیتے تھے اسے خبول نہ کیا اور ایک عرصے تک عذاب الہی سے خوف دلانے اور سیدھے رستے پر لانے کی کوششیں کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی بات پر ڈٹے رہے تو ان پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہو گیا اور مومنین کو اللہ پاک نے محفوظ فرمایا جو مومنین حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں عذاب سے محفوظ رکھا باقی سب کو غرق کر دیا اس سے پتا چلا کہ اللہ پاک کے دشمنوں پر اس وقت تک دنیاوی عذاب نہیں آتے جب تک وہ پیغمبر کی نافرمانین نہ کریں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چالیس مرد اور چالیس عورتیں سوار تھیں مگر آپ علیہ السلام کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی اس لئے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں آیت میں اللہ پاک نے مزید فرمایا کہ بے شک وہ کفار اندھے ہیں یعنی ان کے پاس نبوت کی شان دیکھنے والی آنکھ نہیں ان کے دل اندھے ہیں اگرچہ آنکھیں کھلی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان کے دل اندھے ہیں یعنی معرفت کا نور ان کی قسمت میں نہیں ہے مزید اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ آسان ترجمہ قرآن کنزل عرفان اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم غود کو بھیجا غود نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تم ڈرتے نہیں حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اب حضرت حود علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور آپ کی قوم جو ہے وہ قوم عاد کہلاتی ہے قوم عاد ویسے تو دو ہیں ایک عاد اولہ اور دوسری عاد ثانیہ کہلاتی ہے عاد اولہ یہ حضرت حود علیہ السلام کی قوم ہے اور یہ یمن میں آباد تھے عاد ثانیہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے اس کو قوم ثمود بھی کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان تقریباً ایک سو سال کا فاصلہ تھا یہاں اس آیت میں عاد سے عاد اولا مراد ہے حضرت حود علیہ السلام کو اللہ پاک نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے بھیجا حضرت حود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے میری قوم اللہ پاک کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تمہیں اللہ پاک کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا اس پر قوم کے کافر سردار بولے ہم تو تمہیں بےوقوف سمجھتے اور جھوٹا سمجھتے ہیں اور تمہیں رسالت کے دعوے میں بھی سچا نہیں جانتے کفار کا حضرت حود علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ گستا خانہ کلام کہ تمہیں بےوقوف سمجھتے ہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں انتہا درجے کی بے عدوی تھی اور وہ اس بات کے مستحق تھے کہ انہیں اب سخت ترین جواب دیا جاتا مگر حضرت حود علیہ السلام نے اپنے اخلاق و عدب اور شان خلم سے جو جواب دیا اس میں شان مقابلہ ہی نہ پیدا ہونے دی اور کسی قسم کبھی کوئی جھگڑا نہیں پیدا ہوا آپ نے ان کی جہالت سے بھی چشم پوشی فرمائی چنانچہ فرمایا کہ اے میری قوم بےوقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں تو رب العالمین کا رسول ہوں میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں اور کیا تمہیں اس بات پر تاجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں اللہ پاک کے عذاب سے ڈرائے اللہ پاک کے یہ احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نو کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تمہیں عظیم جسمانی قوت سے نوازا کہ قد کاتھ اور قوت دونوں میں دوسروں سے ممتاز اور الگ بنایا تو اللہ پاک کے احسانات یاد کرو اس پر ایمان لاؤ اور اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو حضرت حود علیہ السلام چونکہ اپنی قوم کی بستی سے علید ایک تنہائی کے مقام میں عبادت کیا کرتے تھے جب آپ کے پاس وحی آتی تو قوم کے پاس آ کر سنا دیتے اس وقت قوم یہ جواب دیتی کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن باطل خداوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غزب لازم ہو گیا اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا یہ ساری باتیں جو ابھی خلاصتاً آپ نے سنی یہ اگلی آیتوں میں آ رہی ہیں چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينَ اس کی قوم کے کافر سردار بولے بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں کہا اے میری قوم میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں میں تو رب العالمین کا رسول ہوں میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں ناظرین اکرام کافروں نے جب گستاخی کر کے حضرتِ حود علیہ السلام کو معاذ اللہ بے وقوف کا جس پر آپ علیہ السلام نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ بے وقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اس کی وجہ بلکل واضح ہے کہ انبیاء علیہ السلام کامل عقل والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہدایت پر ہوتے ہیں تمام جہان کی عقل نبی کی عقل کے مقابل میں ایسی ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ کیونکہ نبی تو وحی کے ذریعے اپنے رب سے علم و عقل حاصل کرتا ہے اور اس چیز کے برابر کوئی دوسری چیز کا ہونا یہ ناممکن اور محال ہے اس آیت سے پتا چلا کہ جاہل اور بے وقوف لوگوں کی بدتمیزی اور جہالت پر برد باری کا اور برداشت کا مظاہرہ کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اسی طرح اہلِ علم و کمال کو ضرورت کے موقع پر اپنے منصب اور کمال کا اظہار کرنا یہ جائز ہوتا ہے اپنی تعریف اپنے مو سے کرنا کبھی کبھی جائز ہوتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے اس کی جیسے حضرت حود علیہ السلام اپنے مو سے کہہ رہے ہیں کہ انا لکم ناصحن امین میں تمہارے لیے با اعتماد خیر خواہ ہوں تو یہ اپنی تعریف ہے بظاہر تو لیکن چونکہ اب یہاں پر اس منصب کے اظہار کی ضرورت ہے اس لیے اس کو یہاں پر غلط کوئی بھی نہیں کہے گا تو اس طرح سے اگر کوئی اہلِ علم اپنے علم کا اپنے مرتبے کا اپنے کسی کمال کا تذکرہ کرتا ہے کوئی ضرور نہیں کہ ہر بار وہ دکھاوا ہو اور ہر بار اس میں کوئی بڑائی بیان کرنا مقصود ہو بلکہ اس کی جائز صورتیں بھی ہوتی ہیں اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اَوَا عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَذْكُرُوا اِذْ جَعْلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَهُ فَذْكُرُوا آلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ آسان ترجمہ قرآن کنزو العرفان اور کیا تمہیں اس بات پر تاجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قومِ نُوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری جسامت میں قوت اور وساط زیادہ کی تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلح پاؤ حضرت اکرام اللہ پاک نے قومِ آتھ کو سلطنت اور بدنی قوت عطا فرمائی تھی ایسے زبردست ان کے بدن تھے کہ بھاری بھاری لمبے لمبے ان کے قد ہوتے بھاری ڈیل ڈول کے جسم ہوتے اور شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ جو قومِ عاد میں ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی ایک چاہتے تو شکر کرتے لیکن انہوں نے ناشکری کی اور پھر ان پر عذاب آیا اللہ پاک اگلی آیت میں فرماتا ہے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونی فی اسماء سمیتموها انتم انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظرو انی معکم من المنتظرین آسان ترجمہ قرآن کنزل عرفان قوم نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں اگر تم سچے ہو تو لیا وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو فرمایا بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں ناظرین اکرام حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب لازم ہو گیا اور تمہاری سرکشی سے تم پر عذاب آنا واجب و لازم ہو گیا کیا تم فضول ناموں یعنی باطل خداوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جنہیں تم نے خود گھڑ لیا ہے تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا ہے اور گھڑ کر انہیں پوجھنے اور خدا سمجھنے لگے ہو حالکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں خدا تو صرف ایک ہی ہے اور وہی اللہ پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا نہیں باقی جو ہے تم کسی بھی چیز کا نام کچھ بھی رکھ دو اور پھر اس سے پوچھتے رہو اس کی عبادت کرتے رہو تو یہ تمہارے سمجھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا اب تم پر عذاب لازم ہو گیا چنانچہ آگے اللہ پاک فرماتا ہے فَأَنْ جَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَتٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ آسان ترجمہ قرآن کنزل عرفان تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کار دی اور وہ ایمان والے نہ تھے ناظرین اقرام اس آیت میں اب قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ قوم عاد احقاف میں رہتی تھی احقاف یہ امان اور حضر موت کے درمیان یمن کا ایک علاقہ ہے جو ریگستان ہے اور قوم عاد نے اس زمین کو فسد سے بھر دیا تھا اپنے گناہوں سے اسے برباد کر دیا تھا یہ لوگ باطل خداوں کو پوچھتے تھے اور ان کے ایک خدا کا نام صدا اور ایک کا نام سمود اور ایک کا نام حبا تھا اللہ پاک نے ان میں حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا آپ نے انہیں توحید کا حکم دیا شرک و بود پرستی اور ظلم و جفاکاری کی ممانات کی لیکن وہ لوگ نہ مانے اور آپ کو جھٹلایا اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے ہم سے زیادہ زور آور کون ہو سکتا ہے ان میں سے صرف چند آدمی حضرت حود علیہ السلام پر ایمان لائے جو بہت تھوڑے تھے اور وہ بھی مجبوراً اپنا ایمان چھپا کے رکھتے تھے ان مومنین میں سے ایک شخص کا نام مرثد بن سعاد تھا وہ اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے جب قوم نے سرکشی کیا اور اپنے نبی حضرت حود علیہ السلام کو جھٹلایا اور زمین میں فساد کیا اور ستم گاریوں میں زیادتی کیا اور بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنائیں تو اللہ پاک نے ان پر بارش روک دی تین سال تک بارش نہ ہوئی اب وہ بڑے پریشان ہوئے مصیبت میں ابتلا ہوئے اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بلا یا مصیبت نازل ہوتی تھی تو لوگ بیت الحرام میں مزید حرام میں حضر ہو کر اللہ پاک سے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتے تھے اسی لئے ان لوگوں نے ایک وفد بیت اللہ کو روانہ کیا اس وفد میں تین آدمی تھے جن میں یہ مرثد بن سعاد بھی تھے جو اپنا ایمان چھپاتے تھے حضرت حود علیہ السلام پر ویسے یہ ایمان لائے ہوئے تھے اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں عمالیق کی سکونت تھی یہ لوگ یہاں رہتے تھے اور ان کا سردار معاویہ بن بکر تھا اس شخص کا ننیال قوم عاد میں تھا اسی علاقے سے یہ وفد مکہ مکرمہ کے حوالی میں معاویہ بن بکر کے یہاں آ کر ٹھہرا اس نے ان لوگوں کی بہت عزت کی اور نہایت خاطر مدارت کی یہ لوگ وہاں شراب پیتے اور ناچ دیکھتے اسی طرح انہوں نے عیش و نشات میں ایک مہینہ گزار دیا معاویہ کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو راحت میں پڑ گئے اور اپنی قوم کی مسئبت کو ہی بھول گئے جو وہاں یہ رفتار بلا ہے اور ان کو دعا کے لئے بھیجا تھا مکہ یہ یہاں آکے اپنی موج مستیوں میں لگ گئے معاویہ بن بکر کو مگر یہ بھی خیال آتا تھا کہ اگر ان لوگوں سے کچھ کہے گا تو شاید یہ خیال کریں کہ اب وہ ان کی میزبانی سے تنگ آ گیا ہے اور اس کو اب بھاری پڑھ لائے کہ ایک مہینے سے یہ لوگ میرے پاس رہ رہے ہیں اس لئے اس نے ایک دن ایک گانے والی کو ایسے اشار دی ہے جن میں قوم عاد کی حاجتوں کا اور پریشانیوں کا تذکرہ تھا جب گانے والی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آ گیا کہ ہاں واقعی ہماری قوم تو بڑی مصیبت میں ہے اور ہماری قوم نے ہمیں مکہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات کی دعا کے لئے بھیجا تھا تو اب انہیں خیال آیا کہ حرم شریف میں داخل ہو کر قوم کے لئے پانی برسنے کی دعا کریں اس وقت مرثد بن سعد نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہاری دعا سے پانی نہ برسے گا البتہ اگر تم اپنے نبی کی بات مانو اطاعت کرو اور اللہ پاک سے توبہ کرو تو بارش بھی ہوگی اور تمہاری مصیبت بھی دور ہوگی اس وقت مرثد نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا ان لوگوں نے مرثد کو چھوڑ دیا اور مکہ میں جا کر دعا کی اللہ تبارک و تعالی نے تین قسم کے بادل بھیجے ایک سفید ایک سرخ اور ایک سیاہ اس کے ساتھ آسمان سے ندا بھی ہوئی کہ اے قیل اپنے لئے اور اپنی قوم کے لئے ان میں سے ایک بادل اختیار کر اس نے اس خیال سے سیاہ بادل اختیار کیا یعنی چن لیا کہ اس سے بہت ساپ پانی برسے گا کالا بادل ہوتا ہے اس سے زیادہ پانی برستا ہے چنانچہ وہ بادل قوم آت کے طرف آنے لگا اور وہ لوگ دیکھ کر بہت زیادہ خوشیاں منا لے لگے مگر اس بادل میں کوئی پانی نہ تھا بلکہ اس میں ایک ہوا تھی جو چلی اور اس شدت کے ساتھ چلی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہاں سے کہاں پھینکتی تھی یہ دیکھ کر وہ لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو گئے اور اپنے دروازے بند کر لئے مگر ہوا کی تیزی سے گھر میں گھسنے والے بھی بچ نہ سکے اس ہوا نے دروازے اکھیڑ دی اور ان گھر والوں کو بھی ہلاک کر دیا اور قدرت الہی سے سیاہ پرندے پھر آئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا حضرت حود علیہ السلام مومنین کو لے کر قوم سے الگ ہو گئے تھے اس لئے وہ سلامت رہے قوم کے ہلاک ہونے کے بعد وہ ایمانداروں کو ساتھ لے کر مکہ آگئے اور آخر عمر شریف تک پھر وہیں اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے یہاں پر بیان یہاں پر مکمل ہوا اگلی آیت سے قوم ثمود یعنی عاد ثانیہ جو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سنیں گے اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اپنا خیال لکھئے گا صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم